یہ زمخشری صاحب کی کتاب ہے رویو العبراء جز اول یہاں پر صفحہ نمبر تین سو چودہ میں ملاحظہ فرمائیے بلکہ تین سو پندرم موسی القاظم الجعفر رشید یعنی حارون یہ حارون کے متعلق اس نے نقل کیا کہ حارون نے حضرت موسی بن جعفر علیہ السلام سے عرض کیا یا ابل حسن خود فدہ ہے حتی عرض دہا علیہ عرض کیا کہ اے ابل حسن علیہ السلام فدہ قابلین ہے ابل حسن جو ہے نا کنیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا کنیا ہے امام قاظم علیہ السلام کا کنیا ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کا کنیا ہے حضرت امام عادی علیہ السلام کا اور ظاہراں ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کتنامے سے بھی ایک رونیا ابو الحسن ہے لیکن جب ہم ابو الحسن کرتا ہے نم بغیر کسی قید کے حادیث میں اس سے مراد کون ہوتا ہے اس سے مراد حضرت امام قازم علیہ السلام ابو الحسن الماضی بھی کادم ان سے وی مراد ہوتا ہے ابو الحسن الاول بھی کادم ان سے بھی مراد کون ہوتا ہے حضرت امام قازم علیہ السلام خلال کے چر میں شاید فیعظہ تو وہ کرتا ہے دیکھ فد Governیر اٹا کے لے جہن تو امام علیہ السلام عباہ کرتے تھے قبول نہیں کرتے تھے حتی علیہ حالی پھر اس نے اسرار کیا کہ فدک آپ لے لیں فدک آپ کو دے دیتے ہیں آپ لے لیں فدک کو فقال لَا آخذُهَا إِلَّا بِحُدُودِهَا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فدک کو نہیں لیتا مگر کہ تم پورا اس کے حدود کے مطابق مجھے دے دو قال وَمَا حُدُودُهَا اس نے کہا کہ فدک کے جو باؤنریز کیا ہیں تو فرمایا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حارون اگر میں تجھے فدک کے باؤنڈریز بتا دوں فدک کے جو حدود ہیں بتاؤں تو فدک کبھی مجھے واپس نہیں کرے گا تو اس نے کہا بحق جدک اِلَّا فَعَل اس نے کہا کہ تجھے تیرے جد کا خواتہ ہے تو مجھے بتا دیں آپ مجھے بتا دیں فدک کے باؤنڈریز کیا ہیں فرمایا کہ حد اول اس کا عدن ہے عدن کہا ہے شہر یمن میں جو بالکل انڈیا نوشن کے ساحل پر ہے عدن ہے فَتَغَيَّرَ وَجْهُ الرَّشِيدُ تو رشید کا جو ہے چہرہ جو چینج ہو گیا وَقَالَهِ اس نے کہا کہ مزید قَالَوَ الْحَدُّ الثَّانِي سَمَرْقَن فَرْبَدَّ وَجْهُو تو اس کا چہرہ پھر بدل گیا قَالَوَ الْحَدُّ الثَّالِثَ افریقیہ اور اس کا تیرے سا باؤنڈری کہا ہے افریقہ فَسْوَتْ دَوَجْهُو اس کا چہرہ بس اب تو پہلے تو پہ چہرہ اس کا خاص حاکستر ہو گیا تھا گریہ ہو گیا اب چہرہ اس کا بالکل سیاہ ہو گیا حارون کا اس نے کہا مزید بتائیں فرمائے وَالرَّبِعَ سَيْفُ الْبَحْرِ مِمَّا يَلِي الْخِزْرُ وَأَرْمِینِيَا اور کہا چوتی بانڈری کیا ہے کیسپینسی کیسپینسی قال الرشید فَنَحْ فَلَمْ يَبْقَى لَنَا شَيْئُونَ فَتَحُولَ فِي مَجْلِسِي حارون نے کہا تو پھر ہماری بازشاہات کے لئے تو کچھ بچا نہیں پھر آپ آکے ہماری تخت بھی بیٹھ جائیں تو اس نے کہا قَدْ عَعْلَمْتُكَ انہوں نے فرمایا قَدْ عَعْلَمْتُكَ انِّي حَدَّتُكَ انِّ حَدَّتُهَا لَمْ تَرُدَّهَا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سکات ہے کہ اگر میں بتاؤں کہ فدق کے حدود کہاں ہیں تو آپ مجھے واپس نہیں کریں گے تو اس میں ایک مجاز ہے میرے بھائی اس جملوں میں جملے میں مجاز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل وارث ہم ہیں اگر تم فدق واپس کرنا چاہتے ہونا تو سارے مظالم صرف فدق کے تو نہیں ہیں مظالم اس کے علاوہ ہیں یہ جتنے علاقے فتح ہوئے ہیں یہ جتنے علاقے ہیں لوگوں نے چھوڑ دیئے ہیں وہ خود راضی ہوگئے ہیں تسلیم ہوگئے ہیں وہ سب واپس کرو کیونکہ فدق کا جو حکم ہے وہ آیا ہے سورہ حشقی اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے کیونکہ وہاں پہ جنگ نہیں ہوئی ہے یہ علاقے بہت سارے علاقے ہیں جو جنگ ہے بغیر مسلمانوں کو ملا ہے وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیتوں اور اس کے بعد کس کو ملے گا اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کو ملے گا جو فدق کا جو رول ہے فدق کا جو رول ہے اس کے دوسروں پر بھی اپلائے ہوتا ہے اس کے علاوہ جو فتوحات ہوئے ہیں جنگ کے ساتھ ان میں بھی خمس جو ہے اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے خمس اس میں بھی اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے جو فتوحات ہوئے ہیں نا اور جو جگہیں فتح ہو جاتی ہیں غیر اذن پیغمبر یہ بات یاد رکھیں کہ ایک جگہ فتح ہو جنگ بھی ہو جائے نا جنگ ہو جائے مسلمانوں نے اجازت نہیں لی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مقام کو فتح دیا تھا تو اس میں سے غنیمت کچھ نہیں ملتا مسلمانوں کو کیونکہ بغیر اجازت کے انہوں نے جنگ کی وہ سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی ملکت بن جاتی ہے تو یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں نے فتح دیا یہ تو بغیر اذن کے ہوا ہے کوئی کوئی اجازت نہیں کی تو یہ سب سب اہل بیت علیہ وسلم کا حق ہے سمجھ گیا ہی نے باتا فَعِندَ ذَلِكَ عَزَمَ عَلَىٰ قَتْلِهِ وَسْتَقْفَ عَمْرَهُ يَحْيَيَ بْنَ خَالِدِ تو اس وقت تا کہ حارون نے ارادہ کیا کہ اب میں ان کو قتل کروں گا تو یحیب نے خالد کو حکم دیا کہ ان کے قتل کا